اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارے کلاس ہے سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے ہیں اور آیت نمبر چوہ سٹھ پڑھیں گے یہود نے یہود نے کہا یہ دن معنی ہوتا ہے ہاتھ اس کا پلورل ہوتا ہے یہ دن جمع ایدی اللہ کا ہاتھ مغلولت سے بنتا ہے مغلولہ بندہ ہوا یہود کہتے تھے اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے غلط پیسیو ہے غلط ایدیہم بند بان دیے گئے ایدیہم ان کے ہاتھ تو اب دیکھیں ماضی کا یہ ماضی ہے یعنی پاسٹ ہے پاسٹ کو عربی کے اندر دعا کے لیے اور بددعا کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے دعا کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں رحمہ اللہ اللہ ان پر رحم کرے اور بددعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ٹینس میں بھی استعمال ہوتا ہے جسے ٹینس میں استعمال ہوتا ہے پاسٹ کو پاسٹ میں ہی ترجمہ کرتے ہیں ایسا بھی استعمال ہوتا ہے تو غلط ایدیہم یہاں پہ ترجمہ ہے ان کے ہاتھ بند جائیں ان کے ہاتھ بند جائیں خنزہ پاتمہ کیمران کریں اپنا ان کے ہاتھ بند جائیں جیسے بددعا کرتے ہیں وَلُعِنُوا اور لعنت ہو ان پر بِمَا قَالُوا ان کی اس بات کی وجہ سے اللہ پر جو یہ بات بول رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں دیکھیں غلّہ معنی ہوتا ہے کسی کو باندھنا بیڑی لگانا یا خیانت کرنا خیانت کرنا تو یہاں پر دونوں ہی میننگ اس میں موجود ہیں مغلولہ میں کہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ایک طرح سے محاورہ ہے کہ بخیل بخیل کو بخیل یعنی کنجوس کو بھی بولتے ہیں جس کے ہاتھ بندہ وہا ہو اس کو کنجوس بھی بولتے ہیں ایسے عربی میں کنجوس کہنے کے لیے ایسے بولتے ہیں یدہو مغلولہ اس کا ہاتھ بندہ ہوا ہے وہ کنجوس ہے ایسے بول سکتے ہیں تو ایک محاورہ ہے تو وہ کہتے تھے کہ اللہ کنجوس ہیں نہیں دیتے ہم کو یا لوگوں کو یا پھر اللہ کو ضرورت کیا پڑھی ہوئی ہے لوگوں سے خرچ کرانے کی اس طرح کی باتیں تو مغلول کا میننگ کنجوس وہ ہاتھ باندنا بھی ہے اور خیانت کرنا بھی ہے تو یہاں پر دونوں ہی میننگ ہے یعنی جس جو آدمی کنجوس وہ ضرور کرتا ہی ہے یعنی کنجوس آدمی جس کا حق ہے اس کو نہیں دے گا یعنی جہاں دینے کے لیے کہا گیا ہے جیسے غریبوں کو دینے کے لیے وہ ایک حق بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نہیں دے گا وہ اپنے خاندان پہ اپنے گھر والوں پہ اپنے رشتدار پہ بھی خرچ نہیں کرے گا تو وہ خیانت کر رہا ہے یعنی ان کا حق نہیں دے رہا ہے تو کنجوس آدمی خیانت بھی کرتا ہے تو اس میں مغلول میں دونوں ہی میننگ آ رہے ہیں اور اس ورڈ کے دونوں ہی میننگ آتے ہیں خیانت کرنا اور باننا کہ وہ بندہ ہوا ہاتھ تو خیانت کرتا ہی ہے تو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کنجوس ہیں تو اب یہ کہتے ہیں یہاں پر کہ وہ ہی کنجوس ہو جائیں یا وہ ہی کنجوس ہو گئے دونوں میں وَلُعِنُوا اور ان پہ لعنت کر دی گئی بِمَا قَالُوا ان کے کہنے کی وجہ سے یا یہ میننگ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پر لعنت ہو ان کے اس کہنے کی وجہ سے ان کے اس بات کو کہنے کی وجہ سے ان پر لعنت ہو بل بلکہ یدہو اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ مبسو پتان اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں بس اتماعہ ہوتا ہے کھولنا اردو میں بھی ہاں ہم بہت بولتے ہیں اس کو کھلے ہاتھ کا ہے اردو میں بھی اس کو محاورہ ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں یہ لفظ کھلے ہاتھ کا یعنی بہت خرچیلا ٹھیک ہے بہت خرچیلے کو کھلے ہاتھ کا بولتے ہیں اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس بڑ کو تو اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اللہ دیتے ہیں سب کو ینفقو خرچ کرتا ہے کئی فا جیسے یہ شاہ وہ چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ ویسے عطا کرتا ہے اللہ کے ہاں کوئی کبی نہیں ہے اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یعنی وہ خدا کو کنجوس کہتے ہیں یہ محاورہ ہے ہاتھ بندے ہوئے ہونا کنجوس کہنے کے لیے عربی میں ہمارے یہاں اردو میں ہاتھ تنگ بولتے ہیں اس کو جی مہر سنتا کا میننگ تو خرچ کرنا ہے لیکن وہ اسراف کے اسراف کی نہیں ہوتا ہے اسراف الگ چیز ہوتی ہے اسراف کا میننگ تھوڑی ہوتا ہے بس اتامانے ہوتا ہے کھولنا پھیلانا تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں مطلب کھلے ہوئے ہاتھ سے آدمی دیتا ہے جب آدمی کسی کو دیتا ہے تو مٹھی بند کر کرے ٹرانسفر تھوڑی کر دے گا اسے کھلتا ہے تو یہ بھی اترہ سے محاورہ یہ میں نے بولا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اس محاورے کو کھلے ہاتھ کا خرچ کرنے والا تو اب دیکھیں جیسے کوئی آدمی وہ ٹانٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ اللہ کنجوس ہے تو جواب اس کا کیا ہوگا کہ نہیں اللہ تو خرچی لے ہیں دینے والے ظاہر ہے فطری جواب یہ ہی ہوگا جو کہ استعمال کیا گیا اور مبسود کا مطلب یہ نہیں مبسود کا مطلب کھلاوہ ہوتا ہے اور یہ علف نون کے ساتھ ڈوال بن جاتا ہے جیسے یدہ دوال ہے یہاں پر یدہ علف کے ساتھ یہاں پر اور نون اس کا اضافت کی وجہ سے ہڑ گیا ہے بل یدہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہاتھوں خرچ کرتا ہے دونوں ہاتھوں سے یون فقو کہی پیشات جیسے ہو چاہتا ہے اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں انہی کے ہاتھ بند جائیں دیکھیں اردو ترجمہ بھی یہاں یہی کیا ہے کہ جنہوں نے کہ جیسے ہم نے کہا تھا کہ ماضی کو ہم دعا کے لئے اور بددعا کے لئے دونوں طرح بھی استعمال کرتے ہیں ماضی کو ٹھیک ہے تو ان کے ہاتھ بند جائیں یا یہ کہ ان کے ہاتھ باند دیے گئے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ترجمہ جیسے کہ اس کا ہوگا یہاں پر پاس ٹینس میں اگر اس کو کریں گے تو ان کے ہاتھ باند دے گئے کیونکہ پیسیب ہے لعنت کر دی گئی اور لعنت ہو ان کو اس کہنے پر بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہ جس طرح چاہتا ہے خرج کرتا ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفُرًا وَلَيَزِيدَنَّ اور زیادہ کرتا ہے زیادہ ہے زیادہ کرنا اور لام تاقید کے لیے نون تشبید بھی تاقید کے لیے اور ضرور زیادہ کرے گا كَثِيرًا مِّنْهُمْ ان میں سے اکثر لوگوں کو مَا أُنزِلَيْكَ وہ جو نازل کیا گیا تم پر یعنی جو نازل ہوا تم پر وہ ہے مِنْ رَبِّكَ تیرے رب کی طرف سے تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل ہوا یعنی اللہ کا جو احکام تم پر نازل ہوئے وہ ضرور زیادہ کریں گے ان میں سے اکثر کو کس چیز میں تغیانن سرکشی میں تغیان تغیانن تغا مانے ہوتا ہے بڑھ جانا حد سے بڑھ جانا کسی چیز میں جیسے کسی کی کوئی لیمٹ ہے بادشاہ ہے کوئی ایکزامپل کوئی بادشاہ ہے حاکم ہے اس کی لیمٹ اس کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے اور لوگوں کے ساتھ اچھا شروع کرے لیکن وہ اُلٹا اس سے ہٹ کر اپنی اس لیمٹ کو خلوز کر کے لوگوں پر زوم کرنے لگے لوگوں پر ستم دھانے لگے تو یہ تغیان ہوگا ٹھیک ہے پانی اُبلنے لگے ہانڈی میں اس کو بھی تغیان کہتے ہیں جوش مارنا یعنی اپنی لیمٹ سے باہر آ جانا یہ تو یہ لوگ ان میں سے اکثر لوگوں کو تمہارے رب کی طرف سے جو تم پر نازل ہوا ہے وہ ضرور زیادہ کر دے گا کس چیز میں تغیان سرکشی میں وکفرا اور کفرن تمہارے رب کی طرف سے اگر جو بھی نازل ہوا ہے یعنی جو احکام خدا کی طرف سے آ رہے ہیں قرآن یعنی کہ تو آپ قرآن کا نام دے دیئے اس کو کتاب کا نام دے دیئے حکم کا نام دے دیئے پاہون کا نام دے دیئے جو بھی تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے وہ ان کو زیادہ کر دے گا ضرور دیکھو یہاں پہ بہت تاقیت کے ساتھ ضرور زیادہ کر دے گا تغیان سرکشی میں وکفرا اور کفر میں حالانکہ یہ چیز علم میں اضافہ کرنے والی ہے اللہ کی طرف سے نازل کردہ چیز جو ہے وہ آدمی کے علم میں آدمی کے اخلاق میں انسانیت میں اضافہ کرنے والی ہیں لیکن انہوں نے کیونکہ اپنی فطرت بدل ڈالی ہے تو ان کو وہ زیادہ کرتی ہے کس چیز میں سرکشی میں جیسے کہ ایک بیماری ہوتی ہے ریبیز کی جو بیماری ہوتی ہے آپ نے سنا ہوگا جانوروں سے ٹرانسپر ہوتی ہے ابھی میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹیج ایسی آتی ہے اس بیماری کی کہ آدمی کو پانی سے بھی الرجی ہو جاتی ہے مطلب پانی دیکھتے اس کو غصہ آنے لگتا ہے حالہ نورمل آدمی کو پانی دیکھ کے توڑے غصہ آئے گا اس کو کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس کو دیکھنے سے غصہ آرہا تو پی لے گا یا اس پر ڈال دیے جائے گا تو کتنا بیماری اتنی بڑھ گئی تو ایسے ہی جب ان کی بیماری کا سیرم منہوم ان میں سے اکثر لوگوں کی بیماری بڑھ کر یہ والی سرکشی والی بڑھ کر اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ لیمٹ ٹروز کر دیتی ہے تب اللہ کا قرآن سن کر یہ لوگ اور باغی ہو جاتے ہیں اللہ کے حکام سن کر اور باغی ہو جاتے ہیں تو جیسے کسی کو کہو کہ بھائی یہ بات غلط ہے ایسا مت کرو لوگوں پہ ظلم نہ کرو تو ان کو برا لگتا ایسا کیسا ہو جائے گا ان کو یہ چیز سن کے بری لگتی ہو اور وہ اور زیادہ کرتے ہیں نہیں ہم تو اور کریں گے تو ایسا نہیں کہ قرآن میں کوئی خرابی ہے یا اللہ کے حکام میں کوئی خرابی ہے انہوں نے اپنی فطرت ہی چینج کر ڈالی بات سمجھ رہے ہوں انہوں نے احتیاط نہیں بڑھتی اپنے آپ کو نہیں بچایا اور وہ اس بیماری میں اتنے بڑھ گئے کہ اب یہ الٹا اثر ان پہ ہو رہا ہے چیزوں کا اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار بڑھا رہا ہے یا اس کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں دوسرے طریقے سے سمجھنے کے لیے جیسے کوئی اگزامپل اللہ کی طرف سے یہ بات نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ ٹھیک ہے انہوں نے نہیں مانا تو اب وہ انکار میں یہاں پہ پہنچ گئے یہاں دیکھئے اسکرین پر انکار میں یہاں پہنچ گئے اب ایک اور حکم آیا ماننے کے لیے قرآن میں ایک اور بات آئی کہ اب ایسا کرو کہ تم اللہ کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا تو اب اور آگے بڑھ گئے انکار میں اور آگے بڑھ گئے یہ بھی نہیں مانا یہ بھی نہیں مانا تو اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انکار میں تمہارے رب کی طرف سے جو بھی کچھ آ رہا ہے توٹل ہی سب کو انکار کرتے جا رہے ہیں تو یہ انکار میں بڑھتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو میں نے بتایا تھا پہلے وہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے کچھ لوگوں کو ایسا بھی ہوتا ہے وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةَ كُلَّمَا أَوْقَدُوْنَا رَلِّ الْحَرْبِ اَتْفَأَهَ اللَّهُ وَأَلْقَيْنَا اور ہم نے دالا بَيْنَهُمْ ان کے بیچ میں الْعَدَاوَةَ دشمنی کو وَالْبَغْضَاءَ اور بغض کو قیامت کے دن تک مانے تل بھی ہوتا ہے اس کا مانے تل ایسے اور کی طرف بھی ہوتا ہے تو قیامت مطلب قیامت کے دن تک تو قیامت کے دن تک ہم نے ان کے بیچ میں اعنی آپس میں ان کے آپس میں ہم نے دشمنی اور بغض کو ڈال دیا اور وجہ کیا تھی اس کی یہی اللہ کی بات ناماننے کی دیکھیں پیچھے بھی آیا تھا اپنے اگر غور کیا ہوگا کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تم آپس میں محبت کرتے رہو بھائی بھائی بنے رہو آگے اللہ تعالی نے کہا کہ ہم نے تم پر انعام کیا کہ ہم نے تمہیں آپس میں بھائی بنا دیا تمہیں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ کے احکام اگر انسان نہیں مانتا ہے تو آپس میں دشمنی پیدا ہونے لگتی ہیں تو انہوں نے اللہ کے احکام ماننے چھوڑ دیے الٹا اللہ کے احکامات میں خامیہ نکالنے لگے تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپس میں دشمنی ان میں بن گئی اور یہ فطری ہے اگر نہیں مانو گے بات تو دشمنی بڑھتی ہی ہے کلما اوقدو کلما جب جب اوقدو انہوں نے بھڑکایا جلایا نارن آگ کو للحرب جنگ کی جنگ کی آگ کو جب جب انہوں نے بھڑکایا اوقدا مانی ہوتا ہے بھڑکا نا واؤقاف ڈال اس سے بنتا ہے وقود اس چیز کو بولتے ہیں آپ نے سنا ہوئے وقود اندھن کو بولتے ہیں وقود اور فیول اسٹیشن آپ نے دیکھا ہوگا مہتت الوقود بولتے ہیں اس کو فیول اسٹیشن آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ محالی کھا ہوتا ہے پیٹرول پمپ وغیرہ پہ بھی لکھا ہوتا ہے جہاں عربی ملک ہوتے ہیں تو فیول اسٹیشن تو اوقدا مانے جلانا بھو قاف ڈال اوقدو نارن جب جب انہوں نے جلائی آگ للحربی جنگ اتفع اتفع مانی ہوتا ہے بجھانا کم کر دینا روشنی ختم کر دینا اتفع بجھا دیا اس کو اللہ اللہ نے آگ کو اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینا قیامت تک کے لئے ڈال دیا جب کبھی وہ لڑائی کے آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اس کو بجھا دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا سعا سعیون مانے کوشش کو کہتے ہیں دور دھوک آدمی محنت کرے اس کو سعیون کہتے ہیں تو سعا مانے کوشش کرنا وَيَسْعَوْنَ وہ کوشش کرتے ہیں فِي الْأَرْضِ زمین میں کس چیز کی پساد پساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں زمین میں مقصدین کو بگاڑ پیدا کرنے والے کو پسند نہیں کرتا چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ زمین میں پساد پھیلانے میں سرگرم ہیں کوشش کرتے ہیں حالانکہ اللہ پساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پساد کہتے ہیں بگاڑ کو آپ دنیا کے امن چین کو ختم کرنا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے چاہے آپ کوئی ریول کا ویلیشن کر رہے ہیں چاہے آپ پینڈامک کے رول کا ویلیشن کر رہے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ اگر پساد میں کوشش کر رہے ہیں تو آپ اسی کٹیگری میں اللہ پسند نہیں کریں گے ان کو کیونکہ اللہ مقصد دین کو پسند نہیں کرتے تو ہمیں پساد پھیلانے سے بچنا ہے اور وہ زمین میں پساد پھیلانے میں سرگرم ہے حالانکہ اللہ پساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پساد کہتے بگاڑو کو خراب ہونے کو تو خرابی پیدا چکنے تو اگر اہل کتاب آمن ایمان لے آتے خونزہ آپ نے کیمرا نہیں کیا طبیبہ وَتْتَقَو اور وہ تقوی اختیار ترتے اللہ کا یعنی اللہ کی جو باتیں ہیں اللہ نے کرنے کیلئے جو حکم دیا ان کو مانتے اور جن سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچاتے تو اس کا مطلب وَو قاب کا مطلب ہوتا بچانا تو اپنے آپ کو اللہ کی نفر مانی بچانا یہ تقوی ہوتا ہے لَكَفْرْنَا تو ہم دور کر دیتے کفر مانی ہوتا چھپانا ہٹانا دور کرنا لَكَفْرْنَا عَنْهُ ہم ہٹا دیتے ان سے سیئیات ان کی برائیوں کو دور کر دیتے ان سے ان کی برائیوں وَلَأَدْخَلْنَا اَدْخَلَ مانی داقل کرنا وَلَأَدْخَلْنَا اور ہم داقل کرتے ہم ان کو جنات النعیم نعمتوں کے باغوں میں نعمتوں کے باغوں میں ہم ان کو داقل کرتے وَرَا اگر اہلِ کتاب ایمان لاتے وَرَاللَّه سے درستے تو ہم ضرور ان کی برائیہ ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داقل کرتے وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُ التَّوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا اُنزِلَ إِلَيْهِم مِن رَبِّهِم لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِم وَمِن تَحْتِ اَرُجُلِهِم وَلَوْ اَنَّهُمْ اور اگر وہ لوگ اَنَّهُمْ بولو اور بے شک بھی ہے تو بے شک بھی بول سکتے بلو اَنَّهُمْ اور اگر بے شک بولو اَقَامُ قائم کرتے کھڑا کرتے اَتَّوْرَاتَ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلَ اور انجیل کو کھڑا کرنا مطلب اُس کو اُس کا مقام دینا کھڑا کرنا اُس کی بات ماننا قاما اَقَامَ اَتَّوْرَاتَ تَوْرَاتَ قائم کرتے یعنی اُس کے رول جو تھے اُس کے احکام جو تھے اُن پر عمل کرتے وَالْإِنجِيل ایسے ہی انجیل تو انجیل والے جن کو انجیل دی گئی تھی وہ انجیل پر جن کو تورات ملی تھی وہ تورات پر اگر عمل کرتے یا اب بھی وَمَا اُنزِلَ اِلَيْهِمْ اور جو اُن پر نازل کیا گیا مِن رَبِّهِمْ اُن کے رب کی طرف سے لَاَقَلُو تو وہ کھاتے مِن فَوْقِهِمْ مِن فَوْقِهِمْ اپنے اوپر سے وَمِنْ اور سے تَحْتِ اَرْجُلِهِمْ اپنے پیروں کے نیچے سے دیکھیں یہ بھی ایک محاورہ ہی ہے اوپر اور نیچے سے اوپر سے اور نیچے سے اس کا مطلب بہت زیادہ قصرت ان کو ملتی وہ فراوانی ملتی اب دیکھیں آگے یہ اب دیکھیں پیچھے سے جھوڑی اس کے کہ کیا بول رہے تھے کہ اللہ کا ہاتھ بندہ ہوا ہے اللہ تو دیتے ہی نہیں ہے تنجوس ہیں اللہ تعالیٰ دیتے ہی نہیں ہے تو اب بتایا جا رہا ہے کہ نہ ملنے کی وجہ کیا ہے تمہاری تمہاری دی ہوئی کتاب پر عمل نہ کرنا نہ ملنے کی وجہ ہے اگر تم عمل کرتے تورات پر اور انجیل پر اور اللہ کی نازل کردہ چیزوں پر یعنی تورات اور انجیل پر عمل کرتے تو اب پران جو نازل ہو رہا ہے اس پر بھی تم عمل کرتے ظاہر ہے اور ان سب پر عمل کرتے رہتے تو وہ کھاتے من پوکہم و من تحتیر جولہم اپنے اوپر اور نیچے سے یعنی ان کو کسرت سے ملتا اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے تو وہ کھاتے وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے یعنی کسرت سے ان کو ملتا منہم امتن مقتصیدہ منہم ان میں سے امتن ایک گروہ مقتصیدہ وہ معتدل ہے بیلنسد ہے او یا انصاف سے کام لینے والا ہے مقتصید کہتے ہیں جو آدمی افدال پسند ہو بیلنسد ہو اس کو کہتے ہیں ادھر ادھر نہ ہو ٹھیک ہے اور مقتصید قاف صاد اور ڈال اس کا روٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا کہیں جانا تو مقصد بھی سنا ہوگا آپ نے مقصد تو مقصد وہی جو مقصد کہتے ہیں وہ چیز جس کا آپ نے ارادہ کیا ہو جہاں پوچھنے کی آپ نے ٹارگیٹ بنایا ہو اس کو مقصد کہتے ہیں تو اسدہ مانے پوچھنا کہیں پوچھنے کے لیے ارادہ کرنا اور کہیں پوچھنا کہیں کا رخ کرنا اس کو قصدہ کہتے ہیں اور قصدہ انصاف کرنا اور راہ کا سیدھا ہونا راستے کا سیدھا ہونا ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ دیکھیں گے کیونکہ پوچھنے کے معنی میں ہی آئے گا at the end چونکہ سیدھی راہ ہوگی تو وہ سیدھی راہ منزل پر پوچھتی ہے اس لیے اس کو سیدھی راہ کہتے ہیں وہ پوچھتی ہے کہاں پر منزل پر اس لیے اس کو سیدھی راہ کہتے ہیں تو ٹیڑی جا راہ ہوتی ہے وہ منزل پر نہیں پوچھتی ہے راستے کا زگزگ ہونا ٹیڑا نہیں ہے ٹیک مطلب یہ نہیں وہ راہ اگر منزل پر جاری ہے چاہے تھوڑی ٹیڑی بھی ہو تو ایسا نہیں کہ وہ ٹیڑا ہے ٹھیک ہے یعنی کہیں پہنچائے آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے وہ سیدھا ہے ایکچول میں تو سیدھی راہ اسی لیے قصدہ سے بنا منہم امتم مقتصدہ ان میں سے بہت سے لوگ سیدھی راہ پر ہیں بہت سے لوگ صحیح راہ پر ہیں سیدھے چل رہے ہیں وَقَسِيرُمْ مِّنْهُمْ اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے اعمال بُرے ہو گئے جو وہ کرتے ہیں یعنی ان کے عمل ان کے عمل بُرے ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے عمل بُرے ہیں کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں معتدل ہیں صحیح ہیں لیکن زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں ساہہ معنی ہوتا ہے برا ہونا برا کرنا یا ایوہ الرسول بلق ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یا ایوہ الرسول اب رسول کو کہا جا رہا ہے یا ایوہ الرسول اے رسول بلق با لام غیم بلق ما انہی ہوتا ہے پہنچنا اور بلق ما انہی ہوتا ہے پہنچانا تو اس سے عمر بنے ہے گا بلق پہنچا دیجئے مَا اُنزِلَ اِلَئِكَ جو نازل کیا گیا اِلَئِكَ تمہاری طرف مِرْ رَبِّكَ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا کام پہنچانا ہے ان میں سے کچھ لوگ اگر ایسے ہیں ہونے دو آپ کا کام ذمہ داری آپ پر ان کی وکیل نہیں ہے جیسے پیچھے ہوا تھا پیچھے بتایا تھا کہ ہم نے آپ کو ان پر وکیل نہیں بنایا ہے آپ کا کام پہنچانا ہے تو آپ پہنچا دیجئے یایو الرسول بلق پہنچا دیجئے مَا اُنزِلَ اِلَئِكَ مِرْ رَبِّكَ جو نازل ہوا تمہاری طرف تمہاری رب کی طرف سے اس کو پہنچا دی ہے وَإِن اور اگر لم تفعال نہیں کیا تم نے نہیں کیا تم نے فَاتُو مَا نہیں بللغتا تم نے پہنچایا رِسَالَتَهُ اس کا پیغام تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اگر آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو آپ نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا اے پیغمبر جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے اترایا اس کو پہنچا دیو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا اس کا پیغام یعنی اللہ کا پیغام وَاللَّهُ يَعْسِمُكَ مِنَ النَّاسِ قُرَ اللَّهُ عَسَمَا يَعْسِمُ مَانِ حُتَا حفاظت کرنا باننا حفاظت کرنا يَعْسِمُكَ اللہ بچائے گا حفاظت کرے گا کا تمہاری عَسَمَا يَعْسِمُ حفاظت کرنا ٹھیک ہے عِسْمَةٌ حفاظت کو بولتے ہیں مِنَ النَّاسِ لوگوں سے اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا تو مشکلات بھی آ سکتی ہیں پیغام پہنچانے میں تو آگے یہ بات بتا دی گئی بھرو اللہ کے طرف سے دلاسے کے لیے کہ اللہ تمہیں بچائے گا لوگوں سے اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَا يَحْدِي نَهِ رَاہ دیتا الْقَوْمَ الْقَافِرِينَ مُنْكِرْ قُومَ اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا اللہ یقیناً مُنْكِ لوگوں کو راہ نہیں دیتا یہ سباق ہے آپ کا آج کا اس کو یادتکی جی کو بھٹس مینگ یاد کر لیجئے